کسی بھی ادارے کے خلاف نفرت انگیز اور تنقیدی مہم برداشت نہیں کی جائے گی وہ ادارہ خاک کوئی بھی ہو اسٹیبلشمنٹ ہو یا پھر پاکستان کی عدلیہ فیصلہ کر لیا گیا ہے وفاقی حکومت نے عدلیہ کے خلاف مہم کی تحقیقات کرنے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی ہے یعنی بلے کا نشان کا فیصلہ آنے کے بعد جس طریقے سے سوشل میڈیا پر جسٹس قاضی فائز عیسہ اور سپرین کورٹ پر تنقید کی گئی یہ تنقید صرف عام سوشل میڈیا سارفین یا عوام کی طرف سے نہیں کی گئی تھی بلکہ سیبل سوسائیٹی اور سب سے بڑی تعداد میں صحافیوں نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا سینئر کورٹ رپورٹر بھی اس فیصلے کو موجودہ وقت میں غلط فیصلہ قرار دیتے رہے تو اس کے بعد اب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی بی آئی ایس آئی ڈی جی آئی سی ٹی پولیس اور دیگر نمائندگان کے ساتھ مل کر ان افراد پر کریک ٹاؤن کیا جائے گا حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈی جی سائبر کرائم ایف آئی اے جی آئی ٹی کے کنوینئر ہوں گے جبکہ آئی بی یعنی انٹیلیجنس پیورو آئی ایس آئی ڈی جی اسلام آباد پولیس اور نمائندہ پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی کے ممبر بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے جو تحقیقات کریں گے جی آئی ٹی آلہ عدلیہ کے خلاف مہم کے محرکات کا تعیون کرے گی جی آئی ٹی آلہ عدلیہ مخالف مہم اور ججز کی ساکھ کو متاثر کرنے والے افراد کا تعیون کرے گی اور جی آئی ٹی ملزمان کے خلاف چالان متلکہ عدالتوں میں پیش کرے گی کمیٹی مستقبل میں بھی ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ابھی سے اقتامات تجویز کرتے گی اس سے پہلے کابینہ کی ایک پانچ رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی جو نو مائی کے واقعات کی ایک بار پھر نئی سامنے آنے والی ویڈیوز کی روشنی میں تحقیقات کرے گی اور اس کے ملزمان اور قصورواروں کی نشاندہی کی جائے گی جس کے بعد ان کے خلاف نئے کیسز بھی بن سکتے ہیں اب عدلیہ پر تنقید کرنے والوں کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا یعنی یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ آٹھ فروی دوہدار چوبیس کے الیکشن تک اپنے ہونٹوں کو سی لیجئے آپ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلنا چاہیے جس طرح جیسے بھی الیکشن ہو رہے ہیں اور نظام جس طرف چارہ ہے اسے چلنے دیجئے اختلاف کرنے کی یا تنقید کرنے کی کوئی گنجائش ہمارے ہاں موجود نہیں ہے لیکن اب عوام کو جائیے کہ آٹھ فروی کو باہر نکلے اور اپنے مرضی کے امیدوار پر ووٹ ڈالیں ووٹ ضرور ڈالیں تاکہ ٹرن آؤٹ زیادہ رہے اور اس سے پاکستان کے انتخابات کے ذریعے پاکستان کے نظام کو تبدیل کیا جا سکے